چلی کو آگ کہتے ہیں بجھے کو راہ کہتے ہیں جس آگ سے نکلے باروت اسے بشنات کہتے ہیں آج شرکٹ کو میں نے پہلی جلا دیا موں میں لگا لیا اس لیے آج میں شاہ جانپور میں ہوں شاہ جانپور میں تین چار چیزیں نامی گرامی ہیں اگر آپ کو بھی آنا ہے تو آپ دلی سے تین سو چالیس کلومیٹر دور ہے شاہ جانپور پہلا نام آتا ہے اشواغ اللہ شہیر وطن اسٹیشن پہ اترے گئے آپ سامنے بالکل آگے جائیں گے بیس میٹر کی دوری پر آپ کو ان کا وہاں پر جو ہے اشواغ اللہ شہیر وطن کا آپ کو وہ ملے گا کیا آستانہ جہاں وہ ان کا بھورا جو ہے وہاں پر بارک بنی ہوئی ہے بیترین ان کا مزار بنا ہوا ہے شہیر وطن جنہوں نے اشواغ اللہ شہیر وطن نے جو ہے کیا کہتے ہیں ککوری میں انگریزوں سے سونا لوٹا تھا فیضاباد جیل کے اندر جو ہے ان کو فاسی دے دی گئی تھی انگریزوں نے کہا ہمارے سے معافی مانگو ہمارے پیروں پہ گرو لیکن اشواغ اللہ نے کہا نہیں آپ ہمیں فاسی دے دو لیکن ہم ایسا کام نہیں کریں گے ایک عورت ہے جن کا نام تھا رام بسمیل شاہ جانپور ٹونہل کے اندر شاہ جانپور کے اندر اسٹیشن پہ بھی ان کی ایک مورتی سی لگی ہوئی ہے بنی ہوئی رام بسمیل کی تو رام بسمیل تھے ایک صاحب عورت تھے جن کا نام مجھے یاد نہیں یہ ہو گئے دو شاہ جانپور بڑا خفصورت اچھا ایریا ہے صبح کو یہاں جلیبی دہی کے ساتھ کھائی جاتی ہے کیا دہی کے ساتھ جلیبی کھائی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی جلیبی ہوتی ہے اور شام کو چاٹ پکوڑے گول گپے مٹھائیاں بہت اچھی ہے یہاں کی مٹھائی چارٹ جو بھی ہے شاہ جانپور کی لمبر ون چارٹ ہے اب یہیں ایک نام اور آتا ہے جو ہم آج شاہ جانپور سے راج پالی آدو کے گھر کی طرف کو چاہ رہا ہے ٹھیک راج پالی آدو جو جنہوں نے آج اپنا بہت بڑا نام پیدا کیا ہے کمیڈین کے اندر زیلا شاہ جانپور اور کٹھارا ان کا گاؤں ہے بندہ کٹھارا پوائیاں اس سیدھی رستہ جو ہے نائپال کی طرف تنکپور منڈی پلیا کی طرف جا رہی ہے کٹھارا گاؤں ان کا بہترین بہت خوبصورت گھر بنا ہوا ہے راج پالی آدو زیادہ کر خولی میں آتے ہیں دیوالی میں آتے ہیں شادی میں آتے ہیں لیکن ہم ایک بار ضرور گئے ان کے وہاں اس ٹیم یہ آئے نہیں تھے آنے والے تھے لیکن آئے نہیں تھے تو یہ ہے کہ شاہ جانپور میں بہترین دو ندیاں ہیں ایک گھرہ ہے ایک کھڑناود ہے اور ایک یہاں پر جو ہے بجرنگ بلی کی بہت بڑی ایک مورتی جیو ہے ان کی بنی ہوئی ہے ان کا وہ دیکھنے والی ہے یو پی کے سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہاں آ کر یہ کھڑناود جسے کہتے ہیں بسرات کیری گن منڈی آپ جو سٹیشن سے آئیں گے تو یہ بسرات پہ آکے اتریں گے اور وہ جو ہے کھڑناود کے اندر بہت پیارا ہے وہ جو ہے وہاں کا یو پی میں اتنی بڑی مورتی جو ہے بجرنگ بلی کی نہیں ہے تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شاہ جانپور بہت خوبصورت ایریا ہے اس کے اندر بہت بڑا کالیج ہے رامیلہ گران ہے جیل ہے اور جو بھی ہے اس کے اندر بڑی بڑی منڈیاں ہیں اس کے اندر اور شراب وائفر کا جو ہے یہاں پر فیکٹری ہے یوریا کی فیکٹری ہے اور بہت بڑا یہاں ریلائنس جو ہے بجلی گھر ہے اور گھومنے والا ایریا ہے جو ہے بریلی سے 80 کلومیٹر سیتہ پور سے جو ہے 82 کلومیٹر اور یہاں پر جو ہے دراج پالی آدو نے بہت محنت کی ہے یہاں ایک فیکٹری ہے دراجی خانہ کپڑے کی جو بہت بڑی فیکٹری ہے جو رات دن چلتی ہے اور صاحب میرا وطن جو ہے وہ بھی شاہ جانپور ہے پار گاڑی پورا مصری پور اور میں سب سے التیجہ اور بہت بہت دعائیں کرتا ہوں کہ بھائی میرے سبکرائز کریں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں پہ بھی ہوں ہماری ویڈیو کو سبکرائز ضرور کریں اور ٹھیک ہے جی اور جہاں بھی ہو ہندوستان سے باہر ہو ہندوستان میں ہو یا میں نے آپ کو بات آج سنائی ہے راج پال کے یادو شہر شاہ جہاں پور سیلا شاہ جہاں پور ٹھیک ہے جی اور چاہاں